زہر کی مبجنہ حملے کے بعد روسی سردر کے ناقد الیکسی نوالنی کو جرمنی منتقل کرتیا گیا ہے جبکہ روسی اپوزیشن لیڈر کے معاونین نے واقعہ کا ذمہ دار سردر پیوٹن کو قرار دیا ہے غیر سرکاری تنظیم نے بتایا ہے کہ روسی سردر ولادی میر پیوٹن کے سخت ناقد الیکسی نوالنی کو مبجنہ طور پر زہر دیے جانے پر علاج کے لیے خصوصی ائر ایمبولنس کے ذریعے جرمنی پہنچا گیا ہے جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے غیر ملکی خبری سندارے کے مطابق غیر سرکاری تنظیم سنیما برائے امن کے سابرا جاکا بلجج نے بتایا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی حالت خطرے سے باہر ہے غیر سرکاری تنظیم کے ذریعے چارٹڈ تیارہ کر آیا گیا ہے تیارہ مقامی وقت کے مطابق صبح آٹھ سنتالیس پر برلن کے ٹیجل ہوائی اڈے بروزرا جہاں سے الیکسی نوالنی کو ممکنہ طور پر علاج کے لیے چارٹ اسپتال منتقل کیا جانا تھا دوسری جانب الیکسی نوالنی کی معاونین نے کہا ہے کہ انہیں یقینی طور پر زہر دیا گیا ہے انہوں نے روسی سردر کو واقعہ کا ذمہ دار ٹھراتے ہوئے کہا ہے کہ ائرپورٹ پر چائے کی کپ میں زہر شامل کر دیا گیا روسی ڈاکٹرز کے مطابق طبعی ٹیسٹ میں کسی زہر کا کوئی ثبوت نہیں ملا جبکہ الیکسی نوالنی مبجنہ طور پر زہر دیے جانے کے بعد سائیبیریا کے شہر اومس کے ایمجنسی اسپتال نمبر ایک میں ٹاکسیکالوجی مریضوں کے انتہائی نگیداش یونٹ میں زیر علاج تھے